السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں FGEI Kent & Garrison کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا سس یعنی سٹوڈنٹ انفرمیشن سسٹم پر اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کروں گا تمام ٹیچر سے التماث ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک غور سے دیکھیں تاکہ وہ اپنے اپنے سکول کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا آسانی سے اپلوڈ کر سکیں یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آٹھ سے دس منٹس میں ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے تو چلتے ہیں ڈیٹا اپلوڈ کے پروسیجر کی طرف سب سے پہلے آپ نے کسی بھی بروزر یعنی گوگل کروم پر متعلقہ ویب سائٹ جو ہے سس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو اپن کرنا ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس لنک کو کلک کر کے یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مینویلی اس کو اپن کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کروم میں آپ نے fgi fgi e i s dot p i t b p i t b dot g o v dot p k یہ لکھنے کے بعد آپ نے enter کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو اس کا جو لاغ ان کا پیج ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جکا ہے تو اس میں یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے واپ Look chuckling گے اور یہ یوزر نیم اور پاسورڈ تمام سکول کے جو ہیڈز ہیں ان کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے تو ان سے پوچھ کے آپ یوزر نیم اپنے اپنے سکول کا یوزر نیم ہر سکول کا یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ الگ ہوگا تو یوزر نیم اور پاسورٹ لکھنے کے بعد نیچے ایک option آرہا ہے 9 plus 8 is equal to اس کا آپ نے capture میں جو اس کا answer آتا ہے وہ لکھنا ہے تو 9 plus 8 جو ہے وہ 17 ہوتے ہیں تو جو بھی لکھائے گا آپ نے اس کو calculate کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے sign in کا button press کرنا ہے تو آپ اس ویب سیٹ پہ sign in ہو جائیں گے اب آپ کے سامنے federal government educational institution sys جو ویب سیٹ ہے اس کا page open ہو چکا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو left side پہ آپ کو enrollment اور school class section کے دو button جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سکول کے تمام classes اور ان کے section جو ہے وہ ان کی entry کرنی ہے یعنی تمام classes جو ہے اس کو پہلے آپ نے add کر لینا ہے یعنی school اور section اور class والا جو button ہے جو میں ابھی press کرنے لگا ہوں اس کو press کر کے آپ نے ایک page open کر لینا ہے تو اب آپ اپنے school کا جو classes ہیں اور ان کے جو section ہے وہ upload کر سکتی ہیں اس میں تو right side پہ add new section جو ہے اس میں اس page میں میں نے کچھ classes پہلے سے جو ہے وہ feed کی ہوئی ہیں لیکن آپ نے جب نئی class کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت یہ page کھلی ہوگا تو آپ نے right side پہ add new section جو ہے اس کو click کرنا ہے تو آپ باری باری تمام classes جو ہے وہ اس میں add کر سکیں گے for example اب ایک نیا page جو ہے وہ open ہو چکا ہے تو اس میں آپ نے classes prep سے لے کر 10 class تک show ہو رہی ہیں تو جس class کو بھی آپ نے انٹر کرنا ہے وہ class آپ اس میں جو ہے وہ select کر لیں گے for example ہم 9th class اس میں add کرنا چاہتے ہیں تو 9th اور section والے column میں a b c d جو بھی آپ لکھنا چاہے وہ اس میں کر سکتے ہیں for example 9 e class جو ہے وہ میں یہاں پہ یعنی section جو ہے وہ e ہوگا اور class جو ہے وہ 9 ہے اس کو میں نے select کر لیا ہے اور اب create والے button پہ کو press کرنا ہے تو یہ class جو ہے وہ اس میں add ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے باری باری تمام school کی classes جو ہے اس کو add کر لینا ہے اور اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس page پہ پورے school کی جو classes ہیں وہ show ہو رہی ہیں one class a section اور total enrolled جو ہے zero لکھا ہوئے تو اس طریقے سے آپ نیچے تک اگر اس page کو دیکھیں تو آپ کو ساری classes جو ہے وہ اس میں add ہوئی نظر آئیں گی تو اس طریقے سے آپ نے تمام classes اور ان کے section کو پہلے add کر لینا school کے لحاظ سے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ بالکل left side پہ ایک action والا button آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے نیچے edit اور یہ red color کی basket بنی ہے جس میں delete کا option لکھا وہ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ entry کرتے وقت کوئی class آپ نے اس میں mistake ہوگی ہے entry میں تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ delete کرنا چاہئے کوئی data تو اس کو delete والے button کو پریس کر کے delete بھی کیا جاستا ہے یعنی basically یہ option جو ہے وہ آپ کی correction کو درست کرنے کے لیے یا غلط entry کو remove کرنے کے لیے یا اس کو edit کرنے کے لیے جو ہے وہ use کیا جاستا ہے یعنی edit اور delete کا button تو اگر آپ کو تسلیح ہوگی ہے کہ ساری classیں آپ نے صحیح طرح اس میں feed کر دی ہیں تو اب اس کے بعد یعنی آپ کی classes کی جو entry ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے student data کی طرف جانا ہے اگر آپ اس page پہ دیکھیں تو total enrolled student جو ہے وہ zero zero show ہو رہے ہیں یہ ایسا اس لیے کہ ابھی تک ہم نے صرف classes entry کی ہے لیکن ابھی students کی entry جو ہے وہ نہیں کی تو اب ہم چلتے ہیں left side پہ enrollment والے button پہ اس کو click کریں گے آپ تو آپ کے پاس student enrollment کا ایک page جو ہے وہ open ہو چکا ہے اس میں left side پہ serial number کا ایک کالم ہے اور اس کے بعد class 1A, 2B, 2A, 2B جتنی بھی کلاسیں آپ نے اس میں enter کی ہیں وہ ساری show ہو رہی ہیں اور جو تیسرا کالم ہے enrolled جوہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ جو figure data وہ zero zero show ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے کسی student کی entry جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کی تو اب ہم دیکھیں تو نیچے تک آپ کو ساری classes جو ہے وہ show ہو رہی ہوں گی اور نیچے total میں آپ کو جتنی classes آپ نے add کی ہیں 20 وہ اس میں show ہو رہی ہیں اور enrolled student 1 جو ہے یہ چونکہ ایک student جو ہے اس کو پہلے سے میں نے اس کو add کیا تھا تو جتنے student بھی آپ class school کے add کر لیں گے یہاں پہ total strength جو ہے وہ show ہو رہی ہوگی ساری classes کی الگ الگ بھی اور پورے school کی الگ بھی تو اس طریقے سے آپ check کر سکتے ہیں کہ سارے student جو ہے وہ جتنے آپ کے school میں موجود ہیں اس کی entry ہو چکی ہے یا نہیں اس طریقے سے total آپ match کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کسی ایک class میں students کی entry جو ہے وہ کیسے کی جائے گی تو ابھی ہم نے ninth e جو ہے اس کو mention کیا تھا تو ninth e والے کالم میں میں اس کو click کروں گا تو ninth e جو ہے وہ class جو ہے وہ open ہو چکی ہے اب اس میں ninth e جو ہے یعنی کوئی بھی section آپ اس میں select کر لیں گے ninth e b c وغیرہ تو اب ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس جو page show ہو رہا ہے اس میں آپ سارے students کی جو ہے وہ entries جو ہے وہ upload کر سکیں تو اس میں serial number nor card found چکے بھی ہم نے کوئی اس میں entry نہیں کی name date of birth and form b role number and action وغیرہ یہ show ہو رہا ہے تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے right side پہ new enrollment کا ایک option ہے تو back کا ہے اگر back جانا چاہئے تو اس سے آ سکتے ہیں اور اگر new student add کرنا ہے تو new enrollment پہ جو آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور menu جو ہے وہ open ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہے فارم بے جو ہے یا سین نئی نمبر student کا لکھنا آپ نے تو یہاں پہ آپ کسی بھی student کا جو بے فارم نمبر ہے وہ add کر دیں گے اب یہاں پہ میں ایک فرضی نمبر جو ہے وہ add کر رہا ہوں آپ اپنے student کا original جو بے فارم نمبر ہے وہ یہاں پہ add کریں گے تو اس کے بعد search page جو ہے وہ click کریں گے اب ہمارے پاس ایک اور page جو ہے وہ show ہو رہا ہے اس میں personal information جو ہے وہ student کی اب ہم نے دینی ہے تو اس میں start میں photograph of student کا ایک option ہے تو choose file اس کو آپ نے click کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے آپ کو میں تھوڑا گائیڈ کر دوں کہ آپ نے تمام students کی جو photograph ہیں وہ soft farm میں student سے لے کے یہاں پہ ایک folder میں save کر لیں جیسے کہ یہاں پہ show ہو رہی ہیں پوری class کی اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہر student کا جو picture ہے اس کو rename کر کے اس کا نام لکھ لیں اور اس کو roll number wise لکھ لیں یعنی فرض کیا علی رضا roll number one ہے تو پہلے one اور پھر علی رضا لکھ کے میں نے اس file کا نام save کیا ہوا ہے اسی طرح roll number two پھر نام پھر roll number three تو ہر photograph کے نیچے بچے کا roll number اور نام جو اب وہ لکھ لیا ہے اپنی آسانی کے لیے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ upload کریں گے تو آپ کو students کی جو غلط entry ہے اس سے آپ بچ سکیں گے اگر آپ نے نام وغیرہ پہلے لکھ لی ہیں تو اس طرح سے ایک خاص بات اور کہ یہاں پہ جو آپ نے picture upload کرنی ہے وہ png format میں ہونی چاہیے اگر وہ png format میں نہیں ہے تو آپ کسی software سے اس کو online بھی اور offline بھی اس کو convert کر سکتے ہیں تو تمام photo جو ہے وہ آپ نے png farm میں جو ہے وہ save کر لینی ہے پہلے سے تو اب ہم roll number one جو ہے علی رضا اس کو add کریں گے اس کی picture کو میں نے click کیا اور اس کے بعد open یہ left right side پہ نیچے open کا ایک option آرہا ہے اس کو click کریں گے تو اب اس student کی جو picture ہے وہ یہاں پہ show بھی ہو رہی ہے یعنی کہ upload ہو گی تو یہ png format میں ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ پہلے سے convert کر لیں اس کے بعد آپ نے student کا personal data دینا ہے اس میں student کا نام لکھنا ہے جو بھی student کا نام ہے وہ اس میں type کر دیں تو اب ہم ایک for example علی رضا میں نے یہاں پہ save کر دی ہے اس کے بعد اس کی gender ہم نے select کر نہیں ہے male, female, transgender تو ہم male پہ اس کو click کر دیتے ہیں اس کے بعد religion اس کا مذہب کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا مذہب جو ہے وہ جو بھی ہے اس کو select کر لیں تو ہم مسلم کو click کر دیتے ہیں اس کے بعد farm b وہ already جو پہلے ہم نے save کیا تو وہ ہی یہاں پہ show ہو رہا ہے اس کے بعد date of birth جو ہے یہاں پہ آپ نے کرنی ہے اب date of birth جو ہے وہ لکھنے کے دو method ہیں ایک تو آپ یہ calendar آپ کو show ہو رہا ہے تو اس calendar میں جا کے بھی آپ date جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اوپر جو ہے وہ 2020 show ہو رہا ہے تو آپ اس کو change کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ مختلف sun جو ہے 2021 یا 2020 2019 آپ کو show ہوتے جا رہے ہیں تو جو بھی آپ اس میں sun لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس کو یہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد month جو آپ نے select کرنا ہے نیچے month show ہو رہے ہیں تو کوئی بھی month جو ہے وہ آپ فرض کیا کہ 2017 کی میں نے date لی ہے اور june کی ہم date لے لیتے ہیں اب june کی 12 جو ہے 12 june 2017 جو ہے وہ date of birth میں نے یہاں پہ mention کی ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی date جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اور اگر آپ manual کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple یہاں پہ بغیر calendar کے بھی آپ یہاں پہ date لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے 12 june 2017 تو slash ڈال کے آپ اس طریقے سے date جو ہے وہ اس میں show کر سکتے ہیں تو پہلے دن لکھ لیں پھر slash پھر مہینہ لکھ لیں اور پھر آپ جو ہے وہ سال لکھ لیں تو اس طریقے سے manual بھی اس کو آپ upload کر سکتے ہیں اور calendar سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد birth place province یہ جو بچہ ہے اس کا birth province کون سا ہے کہ کس صوبے میں وہ پیدا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو سارے صوبے show ہو رہے ہیں تو for example ہم پنجاب کو click کر لیتے ہیں اسی طرح birth place city کہ کس city میں پیدا ہوا ہے تو یہاں پہ مختلف جو cities جو ہے وہ show ہو رہے ہیں تو جو بھی آپ اس کو select کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ manual کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر اسی بار پہ اوپر بچے کا لکھ دیں کہ for example ہم ملتان لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ملتان city آپ کو show ہو رہا ہے تو اس کو click کر دیں تو یہ ملتان لکھا آگیا اس کے بعد writing style کہ بچہ کس ہاتھ سے لکھتا ہے right handed ہے یا left handed ہے وہ اس کو select کر لیں اس طریقے سے اس کے بعد email id آپ نے دینی ہے تو جو بھی student نے آپ کو email id پروائیڈ کی ہوئی ہے جو آپ نے farm اس کو fill کرنے کے لیے دیا تو اس کے اوپر لکھی ہوگی تو وہاں سے آپ کوئی بھی email id جو بچے کی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے تو جیسے اس میں at the rate of gmail.com تو gmail.com وغیرہ یہ سارا آپ نے لازمی لکھنا ہے تو اس طریقے سے یہ email id جو ہے وہ اس کی select ہوگی اب یہ portion ہمارا complete ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں نئے portion یعنی admission detail کے بارے میں تو admission detail میں آپ نے سب سے پہلے student کا admission number لکھنا ہے وہ بھی سکول میں آپ کو مل جائے گا تو for example اس کا admission number four five zero zero ہے تو یہ ہم نے اس میں لکھ دیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو تو آپ type کر کے لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے for example four three five six ہے تو وہ آپ اس میں type کر دیں گے اسی طرح admission date کے وہ student اس سکول میں کب جو ہے وہ اس کا admission ہوا first time تو جو بھی date ہوگی یہاں پہ آپ calendar سے بھی select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو manually بھی لکھ سکتے ہیں جیسے date of birth لکھنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے جیسے 6 December 2020 ہے تو آپ کیا کریں گے 06 slash 12 slash 2020 یعنی جو بھی اس کی admission date ہے وہ آپ بھی اس format میں لکھیں گے slash ڈال کے یا calendar سے select کر لیں اس کے بعد category میں آپ کو مختلف option دیئے گئے ہیں army retired army ہے defense paid fgi جو بھی آپ اس میں select کرنا چاہیں for example fgi iei اس کی category ہے اس کے بعد previous school کہ previous school میں دو option ہے کہ وہ student پہلے کیسے school میں پڑھتا تھا fgi iei میں پڑھتا تھا یا fgi کے علاوہ کسی ادارے میں پڑھتا تھا تو fgi iei click click کر دیں اور اگر وہ کسی اور ادارے میں پڑھتا رہا ہے پہلے تو non fgi iei click کریں گے تو اگر ہم fgi iei click کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگے دو option اور ہے جن کو fill کرنا لازمی ہے ایک تو آپ نے اس میں اس کا region بتانا کہ کس region میں وہ پہلے پڑھتا رہا ہے for example وہ dahore region میں پہلے پڑھتا رہا ہے تو آپ اس کو select کر دیں گے اسی طرح اب آگے school select کرنے ہے کہ lahore region کا کون سے school ہیں lahore region کے سارے school یہ اس menu میں show ہو رہے ہیں تو آپ جس school میں بھی وہ پڑھتا رہا ہے اس school کو یہاں پہ select کر لیں گے تو یہ اس کا جو school کا نام ہے وہ feed ہو گیا تو یہ تو تھا کہ اگر وہ FGEI کا student ہے تو پھر آپ اس کا region اور اس کا school کا نام جو ہے وہ previous جو ہے وہ لازمی لکھیں گے اور اگر وہ student جو ہے وہ non FGEI میں پڑھتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا سا apartment different ہے تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو explain کر دوں اگر ہم non FGEI لکھیں گے تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی option ہے کہ اس region کا option ختم ہو گیا اب ہم نے صرف اس school کا نام دینا ہے اب school کا نام پہلے اگر تو region کے اندر ہے تو پھر تو ظاہر ہو پہلے سے فیڈا نام آپ نے صرف select کرنا ہوتا ہے لیکن اگر وہ other than FGEI student ہے تو پھر school کا پورا نام یہاں پہ آپ لکھ دیں گے یہاں اس column کے اندر تو اس طریقے سے FGEI کا student ہے تو اس کا تھوڑا سا apartment over ہے اگر non FGEI کا student ہے تو اس کا apartment over ہے تو اب ہم اس کو ہم دوبارہ سے میں FGEI میں convert کر دیتا ہوں تو جو بھی ہے برحال آپ اس کو وہ جو لکھ دیں گے جو اس کا مطلقہ ہے وہ ہی لکھیں گے آپ تو یہ ہماری admission کی detail جو ہے وہ ہم نے complete کر دی اب ہم next چلتے ہیں academic detail کے بارے میں اس میں سب سے پہلے student کا role number show ہو رہے ہیں تو یہ one سے لے کر hundred تک ہیں تو جو بھی آپ role number اس میں select کریں گے وہ یہاں پہ feed ہو جائے گا for example role number five ہے تو یہ میں نے feed کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ major میں اس کا جو area of study جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ science کا student ہے یا pre engineering یا arts بغیرہ جو بھی ہے وہ آپ اس میں click کر دیں گے for example یہ arts science کا student ہے تو science کو click کر دیں گے اس کے بعد اگلی جو detail ہے وہ ہے family detail اب family detail جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے father name لکھنا بچے کا تو یہ میرے پاس پہلے سے لکھا وہ عارت اس کو select کر لیا ورنہ آپ کوئی بھی نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں for example محمد اکبر تو جو بھی student کے parents کا نام والد کا نام وہ یہاں پہ آپ save کر دیں گے اس کے بعد father کا cn i number لکھنا آپ نے تو جو بھی student نے provide کی ہے وہ آپ لکھ دیں گے تو اب میں ایک فرضی cn i number جو ہے وہ یہاں پہ feed کر دیتا ہوں اس کے بعد father یا guardian cell number ہے کہ بچے کے والد کا آپ نے یا اس کے guardian کا جو mobile number وہ یہاں پہ save کرنا ہے تو جو بھی number ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے اچھا یہ cn i number لکھتی ہو آپ کو آپ نے dash جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں وہ automatically خود ہی لکھی جائے گی آپ نے just numbers کو figures کو لکھتے جانا ہے اور اس کا cn i number جو آپ feed ہو جائے گا یعنی dash یا space دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ automatically یہاں پہ select ہو جائے گی اس کے بعد father status اس میں اگر والد زندہ ہے تو alive کو click کریں گے dead step father ہے یا شہیدہ جو بھی آپ کرنا چاہے فرض کیا کہ alive ہے تو آپ alive کو پیشہ وہ کیا ہے تو farmer ہے یا teacher ہے یا business man ہے جو بھی اس کے والد کا پیشہ ہے یہاں پہ وہ آپ درج کر دیں گے تو for example ہم teacher کو click کر دیتے ہیں اس کے بعد present address کہ اس کے گھر کا پورا address آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو وہ آپ کو جو data farm اس student نے fill کر کے دی ہے وہاں سے دیکھ کے آپ اس کا جو address جو ہے وہ لکھ دیں گے تو یہاں پہ اب میں پہلے سے feed کیا ہوا تو یہ میں نے بچے کا یہاں پہ آپ type کر کے لکھ دیں گے اس کے بعد پروین صاحب نے لکھنا ہے کہ اس کا جو ڈریس ہے وہ کی سوپے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جو بھی ہے آپ for example جو ہے وہ پنجاب سے تعلق ہے تو پنجاب کو click کر دیں گے اس کے بعد اس کا district counts ہے وہ یہاں سے select کر لیں گے پورے districts یہاں پہ دیئے ہیں پاکستان کے یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اوپر لکھ کے یہاں پہ type کر کے بھی آپ district لکھ سکتے ہیں for example ہم ملتان لکھنا چاہتے ہیں تو ہم ملتان یہاں پہ خود type کر دیں گے تو یہ لکھا ہوا سامنے آگئے آپ اس کو click کر دیں گے یا اس میں سے select کر لیں یعنی select بھی کیا جاستہ اور manually لکھا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد ملتان کا کون سا area وہ یہاں پہ آپ select کریں گے اگر ملتان سیٹھی سے تعلق ہے یا ملتان صدر سے تعلق ہے جو بھی اس کا area ہے وہ یہاں پہ آپ select کر لیں گے یعنی یہ یہاں پہ district جو آپ district لکھیں گے اسی reference سے اس district کے areas وہ شوہ رہے ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی آپ select کر لیں اس کے بعد اگلا option جو ہے وہ permanent address ہے اگر تو permanent address جو ہے وہ student کا پہلے سے different ہے جو اس کا present address ہے تو پھر اسی طرح آپ یہ ساری column جو آپ fill کریں جیسے present address میں کی ہے لیکن اگر present address اور permanent address وہ same ہے تو پھر آپ same as present address کو کلک کریں گے تو نیچے والے option خود سے ختم ہو جائیں گے اور یہ آٹومیٹکلی فیڈ ہو جائے گا اگر تو different ہے تو خود سے فیڈ کرنا پڑے گا اور اگر same ہے تو آپ just same as present address کو کلک کریں گے تو permanent address آپ کو خود سے لکھنا نہیں پڑے گا وہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے جو اوپر اپنے فیڈ کر چکے ہیں تو stop یا none تو اس میں سے جو بھی آپشن سٹوڈنٹ نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے ہم اس پہ لیپ ٹاپ پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے جو بھی انٹری اس نے دی ہو یا آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو اب last جو ہمارا step ہے وہ ہے اس پیج کے وہ کس لیبل پہ کھیلتا ہے تو انسٹیٹوشن لیبل ہے ریجنل لیبل ہے فج ای لیبل سٹی ڈی ڈی نیشنل انٹرنیشنل تو جو بھی اس میں آپشن ہے اگر تو بچہ انسٹیٹوشن لیبل پہ کھیلتا ہے تو اس کو کلک کر دیں گے اور اگر وہ صرف گھر کی یا تک ہے گلی ملے میں کھیل رہا تو آپ نن پہ کلک کر سکتے ہیں تو انسٹیٹوشن لیبل پہ ہی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹک کر دیتے ہیں برحال جو بھی سٹوڈنٹ نے پروائیڈ کیا ہو تو اس کے مطابق آپ اس کو فیل کریں گے اچھا ایک سٹوڈنٹ ایک کا لیبل بتانا ہے تو فار ایسی طرح ایڈ مور میں جا کے آپ جتنے بھی گیم اس نے لکھی ہوئی ہیں تو ایک سے زیادہ گیم کو یہاں پہ انٹر کیا جا سکتا ہے تو اگر ایک ہے تو ایک کر دیں دو دو کر دیں دو سے زیادہ ہیں تو بھی کی جا سکتی جب یہ ساری انٹریز ہو جائیں گی تو رائی سائٹ پہ انرول کا ایک اپشن نظر آ رہا نیچے کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کا جتنا آپ نے انٹر کیا یہ سی نیکس اگلے سٹوڈنٹ کو ایڈ کر نا ہے تو اس میں آپ نے نیو انرول میں جا کے نیا سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹر کر لیں گے اس طرح باری باری آپ کے کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے آپ ساتھ کو انٹر کرتے جائیں گے تو جو پرسیجر ایک سٹوڈنٹ کر دیں اور ہم نے اس کو سیو کی ہے تو ہم اس پیج پہ آگئے ہیں لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سیریل نمبر ون میں اینڈ میں جو لاسٹ کالم ایکشن تو اس میں ایک ایڈیٹ کا اپشن آرہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ پھر یہ ایڈیٹ کا اپشن اس میں مستیک ہوگی ہے تو آپ ایڈیٹ میں جا کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ خیار رکھیں کہ ابھی اس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن جو آپ کو ڈیٹا فارم پروائیڈ کیا گیا تھا اس میں بہت سار ایک کالم بھی ایسے ہیں جو ابھی یہاں پہ ہم نے آن لائن اپلوڈ نہیں کی اب وہ کیسے اپلوڈ ہونے وہ آپ نے ایڈیٹ میں جانا ہے تو پھر اس سٹوڈنٹ کی باقی انٹریز یہاں پہ سیو کر سکیں گے یعنی اگلا سٹوڈنٹ انٹر ہونے سے پہلے ایک سٹوڈنٹ کی انٹری مکمل کر لینی ہے پہلے سٹوڈنٹ جو ہم کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اب ایڈیٹ میں جا کے آپ اس سٹوڈنٹ کی باقی انٹریز ہے وہ پھیڈ کریں گے اور پھر آپ دوسرے سٹوڈنٹ کی طرف جائیں گے تو اب میں ایڈیٹ کو کلک کر رہا ہوں اس سٹوڈنٹ کا جو بائیو ڈیٹ فارم ہے وہ ہمیں ڈیٹیل سے شو ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس کی پکچر بھی شو ہو رہی ہے وہ پہلے سے آر ریڈی اس میں آ چکی ہے اب علی رضا نیم ہے میل اور اب اس کی ہم نے جو کاسٹ ہے وہ منولی لکھ دیں گے اس کے بعد ریجن مسلم وہ already selected ہے اگر change کرنا ہے تو آپ change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکٹ یعنی اس کی جو فرقہ ہے وہ لکھنا ہے تو سنی ہے یا شیعہ ہے ان دونوں میں سے جو بھی آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہے ہیں تو یہ سنی ہے تو ہم نے سنی پہ کلک کر دی ہے اگر شیعہ ہے تو اس شیعہ پہ کلک کر دیں گے بے فارم اس کا ریڈی جو پوزٹیو ہے تو ہم نے بی پوزٹیو سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد اس کا ویڈس اپ نمبر آپ نے لکھنا ہے فار اگر زیرو تھری زیرو ون فائی سکس سیون ایٹ نائن تو یہ اس کا ایک فرضی میں نے ویڈس اپ نمبر ایڈ کر دی ہے اس طرح سے آپ نے جو اس کا ویڈس اپ نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ نے سیئب کر دینا اس کے بعد نیچے سیئب کا ایک اپشن ہے تو آپ اس کو سیئب کر دیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کی مکمل کر دی ہے اب ہم چلیں گے اس کی باقی یہ لیفت سیڈ پہ آپ کوئی کچھ کالم نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو آپ نے کلک کرتے جانا اور اس کے جتنے بھی option آئے ہیں اس کو فیل کرتے جانا ہے تو سب سے پہلے یہ سٹوڈن ڈیٹا یہ تو آپ کو فارم پہلے سے کھلا ہوا ہے یہ اگر اس کی کوئی کنڈیشن ہے تو وہ یہاں پہ آپ اس کو سیو کریں گے اگر کس کنڈیشن کے تحت اس کا ڈیمیشن ہو وہ لکھ دیں گے اس کے بعد کلاس ایڈ دی ٹائم آف دیمیشن کہ وہ سٹوڈن کس جب سکول میں پہلی دفعہ داخل ہوا ہے تو کس کلاس میں فار اگر اب ہم چاہتے ہیں تو چینج بھی کر چکتے ہیں اس کے بعد اس میں ریجن کون سا اس کا ملتان ریجن جو بھی آپ اس میں دینا چاہئے وہ دے دیں نیم آف پریویس سکول تو جو اس کا پریویس سکول ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں تو جو سکول کا نام ہے وہ ہم نے یہاں پہ فیڈ کر دی ہے اب یہ پورشن ہمارا کمیلیٹ ہو چکے اب ہم کیا کریں گے سیو ایک سیو اور ایک سیو 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 اس کو سیو 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 ہمارا خود سے جو اگلا پیج اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ سیو کو کلک کریں گے تو پیج آپ کو خود اوپن کرنا پڑے گا تو اب ہم اس کو کلک کرتے ہیں اب نیکس جو ہے وہ ہم اکڈیمک ڈیٹیل جو ہے اس کو کلک کریں گے اب ہم نے اس سکوڈنٹ کا سیکشن جو جو ریڈی ہم فیڈ کر چکے ہیں اور اس کا ایریا فیڈ کر چکے اور اس کا ہاؤس وہ بھی آپ نے سکول میں مختلف جو ہاؤس بنائے گئے ہیں جناح اقبال سر سید لیاکت ہاؤس تو جو بھی اس کا ہاؤس بنتا ہے اس کو کلک کر دیں گے اور اس کے بعد آپ سیو اینڈ کانٹینو کو کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کا سیو ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اگلا جو پورشن ہے کنٹیکٹ ڈیٹیل اب اس میں سٹوڈنٹ کا آپ نے فادر اور گارڈین سیل نمبر لکھنا جو پہلے لکھا جا چکا ہے فادر ای میل جو بھی ہے اس میں آپ لکھ دیں گے فار ای ای ڈی جی میل ڈاٹ کام تو سٹوڈنٹ کے جو فادر کا ای میل ڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ سیو کر دیں گے اس کے بعد لینڈ نمبر اگر اس کا کوئی پی ٹی سیل کا نمبر ہے تو وہ یہاں پہ شو کر دیں گے اور اگر نہیں ہے تو یہاں پہ موبائل نمبر وغیرہ بھی شو کر سکتے ہیں یا یہ انٹری خالی بھی چھوڑی جا سکتی ہے تو لینڈ نمبر آپ نے اس میں کوئی انٹر کر دینا ہے اس کے بعد سیل نمبر آپ نے اس کا مدر سیل نمبر یہاں پہ آپ نے اس کی والدہ کا یا گھر کا کوئی موبائل نمبر جو ہے وہ شو کر دینا ہے اب میں فرضی نمبر یہاں پہ سیل کر مدر ایمیل اس کی والدہ کا ایمیل ڈریس ہے تو آپ نے پروائیٹ کیا وہ لکھ دیں گے اس میں فرضی میں ایمیل کر رہا ہوں اس کے بعد اس کا ہوم اڈریس آپ نے پہلے سے سیل کیا ہو ہے پروینس ملتان یہ چیزیں آپ نے پہلے فیڈ کی ہوئی ہیں اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پلیٹ فارم تو وہ بھی پہلے سے ہم نسلیٹ کیا ہو ہے اگر آپ چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں اب ہم سیو پر کلک کریں گے تو اب اس پیج کے اگلے پورشن پہ 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 جائیں گے اس کے بعد فیملی ڈیٹیل میں آپ نے اس کے فادر کا نام یہ ساری چیزیں پہلے پروائیڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد فادر اکوپیشن وہ بھی لکھا ہے فادر ڈیزیگنیشن اگر اس کی ڈیزیگنیشن ہے ہم اس میں سیف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فادر آفیس اڈریس یہاں پہ آفیس کا جو اڈریس ہے وہ لکھ دینا آپ نے اس کے بعد اس کے جو پروینز ہے جس میں وہ جاب کر رہے ہیں وہ لکھ دینا پنجاب لکھ دی اور سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے تو ان میں سے کوئی سیٹی اوپر سے لکھے بھی کر سکتے ہیں اور بیچ میں سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں سارے سٹوڈنٹ پاکستان کا لفظ لکھیں گے اور سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آفیس فون سٹوڈنٹ کا ایکچول آفیس کا نمبر ہے اس کے والد کا وہ لکھیں گے اور فادر ڈومی سائل پروینس اس کے والد کا جو ڈومی سائل کا صوبہ ہے وہ پنجاب فرض گیا وہ سلیکٹ کر دیں گے پھر سٹی وہ اس میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ یہاں پہ فرضی چیزیں ساری لے رہوں لیکن آپ ایکچول لیں گے فادر ایس کوالیفکیشن کہ اس کی ہائیسٹ کوالیفکیشن فرض گیا جو ہے وہ بیچلر ہے تو آپ اس کو کلک کر دیں گے مدرز نیم اب یہاں پہ اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ لکھیں گے تو جو بچے کی والدہ کا نام ہے وہ آپ یہاں پہ سیو کر دیں گے اور اگر اس کی والدہ حیات ہے زندہ ہے تو الائی ورنہ dead اور step mother اور شہید کسی پہ بھی کلک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد cn number جو آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ student کا cn number جو فیڈ کر دیں گے اس کے بعد mother occupation میں اگر اس کی والدہ جاب کرتی ہے تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں ورنہ اگر house job ہیں کوئی job نہیں کر تو house wife لکھ سکتے ہیں اس کے بعد mother designation اگر تو آپ کوئی job کرتی ہیں تو designation میں لکھیں گے اگر house wife لکھ ہے تو یہ کالم آپ چھوڑ دیں اس کے بعد mother office number یہ ساری چیزیں یا income جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ save کرتے جائیں گے highest qualification اس کی والدہ کی جو ہے وہ middle ہے تو یہاں پہ middle پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد office address اور income یہ چیزیں آجیں گی اور country میں پھر اسی طرح سے پاکستان سیلیکٹ کر لیں گے اور province سندھ اور اس کا سٹی ہے جو بھی ہوگا اس میں آپ بدین یا کوئی بھی جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں یہاں پہ کر لیں گے سارا ڈیٹا جو ہے اس میں اپلوڈ کر کے آپ کو سمجھا رہوں اسی طرح office کا phone number ہے تو وہ اس میں لکھ دیں گے number of brothers کہ اس student کے جس کے بارے میں جیٹا فیڈ کیا جائے اس کے کتنے بھائی ہیں فرض دو تین بھائی ہیں تو یہاں پہ 3 لکھ دیں گے یا 2 لکھ دیں گے جتنے بھی اس کے بھائی ہیں وہ لکھ دیں گے سیسٹر جو فرض کو 1 ہے تو وہ لکھ دیں گے اگر نہیں تو 0 لکھ دیں گے اب اس کے بعد آپ اس کو continue save پہ کلک کریں گے تو یہ data آپ کا store ہو چکا اب اس میں جن کالم پہ star لگا وہ چیزیں fill کنی ضروری ہیں جن پہ star نہیں ہے تو آپ ان کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اب next جو ہے guardian detail form اب guardian اگر student کا کوئی ہے تو وہ اس میں لکھ دیں گے فار example ali guardian کا cnr جو ہے وہ اس میں آپ لکھیں گے تو اب یہاں پہ فرضی جو ہے اس کے بعد اس کا relation کیا اس student کے ساتھ انکل ہیں آنٹ ہیں گرینڈ فادر ہیں جو بھی ہے وہ آپ اس میں لکھ دیں آپ اس کو save اور continue پہ کلک میڈیکل ہیسٹری میں آپ اس کی ہائٹ جو ہے وہ لکھیں گے فار example سیمٹی سینٹی میٹر تو سیمٹی لے دیں ویڈ جو ہے وہ فرض کیا سکسٹی فائی گی ہے تو سکسٹی فائی لکھ دیں گے اور بیلٹ ہے وی یا نارمل یا سلیم ان میں اس کو سلیٹ کر لیں گے اللرجی جو ہے جس اگر اللرجی اس کی ہے کس ٹائپ کی ہے تو آپ اس کو بھی اس میں دست مائٹ پہ کلک کر دی ہے وی اگر ہے تو لکھ دیں گے نہیں تو اس کو خالی چھوٹ دیں اور سویر آف ڈیزیز نارمل ہے یہ آپ اس میں لکھ دیں گے تو یہ ساری چیزیں تمپریری ہے تو اس کو کلک کریں گے اور اگر وہ پرمننٹ قسم کی ریزیز ہے تو پرمننٹ پہ کلک کر دیں گے اس طرح سے ڈیٹ فرام کہ کب سے سٹوڈنٹ کو جو یہ ریزیز لگی ہوئی ہے اس کی ڈیٹ یہاں پہ مینویل لکھ دیں گے یا کلندر سے سیلیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے ڈیٹ کے اگر وہ ریزیز اس کی ریکاور ہوگی ہے تو پھر کب ریکاور ہوئی ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد ریکاوری سٹیٹس اس میں ریکاور ناٹ ریکاور اگر تو ریکاور ہوگی ہے تو اس پہ کلک کریں گے نے پروائیڈ کی ہے وہ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور سیو اینڈ کنٹینو پہ کلک کر دیں گے اس طرح یہ سٹوڈنٹ کا یہ ڈیٹا بھی اس میں انٹر ہو گیا اب میڈیکل ڈیس بیلٹی اس کو کلک کریں گے اگر تو یس ہے تو یس پہ لکھیں گے تو پھر آپ کو یہ باقی کالم سارے اس کے فیل کرنے پڑیں گے کہ نیچر آف ڈیس بیلٹی کیا ہے اور ساری چیزیں آپ اس میں فیل کریں گے لیکن اگر یہ اس صورت میں جب اس کو یس کریں گے اگر آپ اس کو نو کر دیتے ہیں کہ دیس پک اینڈ اینڈ دراب میں آپ پبلک ٹرانسپورٹ اگر پیرنٹس یوز کرتا ہے اس آپ سے جو بھی اس میں ٹری ہوگی پار اگر اس کو سکول چھوڑتے ہیں پر کلک کر دیں اگر بس پہ آتا ہے یا موٹر سائکل پہ آتا ہے جو بھی آتا جس چیز پہ سکول آتا ہے وہ یہاں پہ اس کا means of transport اس کو سیلیکٹ کریں گے ڈرائیور نیم اب یہاں پہ ڈرائیور کا نام لیکن یہ اپشن نہیں لگا اگر وہ آن پیرمنٹ یا وین بغیرہ بھی آتا ہے تو پھر پیرنٹ چھوڑنے آتے ہیں یا خود آتا ہے تو پھر یہ کالم خالی چھوڑے جا سکتے ہیں درائیور کے بارے میں جو کسی گاڑی پہ سکول آتا ہے تو پھر درائیور کے بارے میں مکمل انفرمیشن یہاں پہ آپ کو فیڈ کرنی پڑے گی اگر خود آتا ہے پیرنٹ آتے ہیں تو پھر آپ کالم فیڈ کی ہوئی ہیں وہ پہلے اس میں شو ہو رہی ہیں دوبارہ سے کرنے نہیں اگر آپ کسی کو چینج کر چاہیں یا کسی کو رموو کرنا چاہیں تو کراس پہ کلک کر کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے سے فیڈ کی ہیں تو اس میں پہلے ہی آرہی ہیں اب یہ پہ ہم اس کو سیو کر دیں گے اس کے بعد اس کا جو سٹیپ ہے وہ ہے سکیل اب سکیل میں مختلف کریکلر ایکسٹر کریکلر ہوبی سپیشل ٹیلنٹ جو بھی اس میں آرہا آپ اس کو کلک کر دیں گے فار ازمپل کریکلر کے لحاظ سے کلک کرتے ہیں اب سکیل لیول ہے اس کا سکول لیول پہ ہے یعنی کریکلر کے لحاظ سے اس کی جو پوزیشن ہے سکول لیول پہ ہے یا ریجن لیول پہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ آپ اس کو کلک کر دیں گے اگر سکول لیول پہ ہے تو آپ سکول کو کلک کر دیں گے اور اس میں آپ دی دیں گے اس کاریکلر کے لیاس کیا دی ہے تو پہ لکھ دیں اس کی پوزیشن لگی جا سکتی ہے سکالرشپ کے لیاس سے کوئی بات منشن کی جا سکتی ہے تو دی اگر آپ دی نا چاہئے دیں ورنہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ایک سکیل ایک سے زیادہ ہے تو پھر ایڈ مور میں جا کے آپ مزید سکیل بھی ایڈ کر سکتے اسی فارمیٹ پہ اب ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ ساری انٹریز جو اس میں ہم نے سیو کر دی ہیں اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ پرنٹ کر کے اس سٹوڈنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو پرنٹ کر کے سٹوڈنٹ کو سکول میں بھی رکھی جا سکتی ہے تو اگر پرنٹ نہیں لینا تو آپ اس کو یہاں سے کنسل کر ہیں تو ایک سٹوڈنٹ کی مکمل انٹری یہاں پہ ہم فیڈ کر چکے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سٹوڈنٹ انرولمنٹ میں رول نمبر سیریل نمبر نام لکھا رہا ہے رول نمبر اور ایکشن میں جا کے اس کی کچھ چیزیں اور ایڈٹ جو کرنا جائیں وہ آ جائیں گی اسی طرح اگر آپ ایک سٹوڈنٹ کی انٹری مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ نیو انرولمنٹ یہ ہمارا پروسیجر ختم ہو گیا میں آپ کو نیکس سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایڈ کرنے کا طریقہ نیو انرولمنٹ میں کلک کرنے تو اب وہ ہی پروسیجر جو ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اب آپ نئے سٹوڈنٹ کا ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری جو کوائف ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اس طرحے سے اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ ہو جائے گا اس طرح کلاس کا دوسرا سٹوڈنٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ شروع ہو جائے گا کہ آپ نے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کر دی ہے اس طرح باری باری آپ نے ایک کلاس کے سیکشن کے تمام سٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو انٹر کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کرتے جائیں گے تو پوری کلاس مکمل ہو جائے گی اس خود بھی دیکھیں اور باقی اپنے ٹیچرز کے جو گروپ ہیں اس میں بھی سینڈ کر دیں تا کہ باقی ٹیچر بھی اس ویڈیو کے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دیٹا فیڈ کرنے کا جو پروسیجر ہے اس کو سیکھ